ناظرین بات کریں یہ صوبہ بلوچستان کی جو کہ قدرتی وسائل اور خزانوں سے تو مالا مال ہے مگر افسوسنا بات یہ ہے کہ پاکستان بننے سے آج تک اس صوبے کو ہر شعبے میں نظر انداز کیا گیا ہے خاص طور پر اگر بات کریں خواتین کی تو ان کو بھی بہت زیادہ اس میں کیا گیا سائیڈ پر اس مطلب ہم صوبے کی بات کریں تو خواتین ہمیں بدحالی کا شکار زیادہ نظر آتی ہیں اور بلوچستان کی خواتین تمام شعبوں میں آج بھی بہت پیچھے نظر آتی ہیں ہمیں اس کے باوجود درپیش حالات کا مقابلہ کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کی کوشش کر رہی ہیں آنیتہ جلیل کا شمار بھی ایسی باہمت خواتین میں ہوتا ہے جو دنیا کو بلوچستان کا روشن چہرہ دکھانا چاہتی ہے اچھا حمزہ وہ تعلیم سمیہ بلوچستان میں مختلف موضوعات پر وی لاؤگز پناتی ہیں آنیتہ جلیل بلوچستان کی پہلی وی لاؤگر ہی نہیں بلکہ وہ بلوچی تھیٹر اور فلم انڈاستری کے ایک معروف آدھاکارہ بھی ہیں کیا بات ہے آنیتہ کا کہنا ہے کہ ان کے سفر میں کئی رکاوٹیں آئیں دھمکیاں بھی مینی لیکن وہ رکی نہیں ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں اور آج وہ خوش ہے کہ وہ دوسری لڑکیوں کے لیے مثال بنی ہیں اور اب ان کے لیے کام بھی کر رہی ہیں تو ہم منیتہ سے گفتگو کرتے ہیں ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام کے اندر السلام علیکم گوڈ مارننگ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ وی لاؤگنگ کا خیال آپ کو کیسے آیا تھا کب سے کر رہی ہیں سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا آپ نے پروگرام میں وی لاؤگنگ کا خیال جو ہے مجھے 2015 میں میری کچھ بلوچ لاؤگرز کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی ان سے ملکے انہوں نے خیال مجھے بہت موٹیویٹ کیا تھا کیونکہ اس سے پہلے جب میں دوباری میں جاپ کر رہی تھی کچھ سال کے لیے تو میں dubbing ویڈیوز بہت زیادہ بنایا کرتی تھی بہت شوق سے لیکن مجھے در لگتا تھا ان کو پبلک کرنے میں کیونکہ ہمارا جو ماہول کا یہاں تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ لڑکیا اپنے پکچرز اپلوڈ کرے سوشل میڈیا پر یا اس طرح کا نئی مائنڈ شٹ بناوا تھے یہاں کے تک تک تو میں بہت ڈرتی تھی تو میں پرائیوٹلی اپنے پرائیوٹ اکاؤنٹس پہ اپلوڈ کیا کرتی تھی تو پھر جب میری کچھ ان بلوچ لوگوں سے بلوگر سے ملاقات ہوئی جو خود اس فیلڈ میں تھے تو انہوں نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا ان کے موٹیویشن کی بعد میں نے گھر پر بات کی اببو کو منایا اببو کو منایا اببو کو منانے کا بہت لمبا پروسس تھا بہت مشکل سے اببو مانے اس کے بعد اببو کا بہت بڑا سپورٹ بھی رہا ہے ان تین سالوں میں میں اس کام میں ہوں تو سٹارٹنگ میں یہ ایسا تھا کہ وہ نہیں مان رہے تھے لیکن اب ایسا پوائنٹ میری لائف میں آیا کہ وہ ہر جوہاں میرے ساتھ خود ہوتے ہیں مجھے آئیڈیاز دیتے ہیں تو بس اسی طرح میرے مائنڈ میں خیال آیا کہ میں اپنے خوبصورتی کو جو ہے اردو لینگویج میں جیسے کہ میں بلوگ کرتی ہوں تاکہ بہر کے لوگوں کو بھی پتا چلے کہ اگوادر کی پروبلمز ہیں یا خوبصورتی ہے بہر کے لوگوں تک پتا چلے کہ بہر کے لوگوں کی یہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں اچھا انیتہ آپ جو اس طرح سے وی لاؤگنگ کر رہی ہیں ابھی تو آپ نے بتایا کہ وی لاؤگنگ کر رہی ہیں اور بڑا پروسیجر بتایا کہ اس طرح سے آپ آئیں تھوڑی مشکلات بھی نہیں ہوئی لیکن آپ جو ہے سپورٹ بھی کافی زیادہ پیرنٹس کی جانب سے لیکن اس کے علاوہ کیے کرتی ہوں اور آپ اپنی کیا پہچان جو ہے وی لاؤگر کے طور پر ہی کرانا جائیں گے اس کے بیلاؤگنگ کے علاوہ بلاؤگنگ سے پہلے ہی میں بلوچی فلمز میں کام کرتی رہی ہوں میں پروگرامز ہوسٹ کرتی ہوں گوادر کے جتنے بڑے ایوینٹس ہوتے ہیں چھوٹے بڑے وہ موسلی میں خود ہوسٹ کرتی ہوں اس کے علاوہ میں تھےٹرز کی طرف زیادہ میرا انٹرسٹ ہے میں زیادہ سے زیادہ تھیٹر پر کام کرنا چاہتی ہوں کیونکہ تھیٹرز آج کل بہت کم ہو گئے ہیں خاص کر اگر بلوچی تھیٹرز کی بات کریں تو بلوچی فلم ہر کو ہی کرنا چاہتا ہے لیکن تھیٹر ایک واحد ایسے چیزیں جس میں آپ کو لائیو آڈینس کو پیز کرنا پڑھا ہے تو میں زیادہ اس میں انٹرسٹی دوں تو میں ہمیشہ ہی چاہوں گے کہ لوگ پہلے مجھے ایک تھیٹر آرٹسٹ پولے پھر مجھے بلوگر پولے تو یہ دو چیزوں سے میں خود کو چاہوں گے کہ لوگ مجھے پہچانے ہیں اچھا چیک ہے انیتا آپ کے وی لاغنگ کے کیا موضوعات ہیں یا خاص طور پر یہ ہم بات کریں کہ زیادہ تر آپ کے کیا موضوعات ہوتے ہیں کن پر آپ کا فوکس رہتا ہے میں بیسیکلی تین چیزوں پر سب سے زیادہ کام کرنا پسند کہتی ہوں سب سے پہلے تو خوبصورتی ہے کہ گوادر کی جو یا بلوچستان کی جو خوبصورتی ہے وہ ہر ایک عام بندہ ہے جو سی یوٹیوب ہر کوئی چلاتا ہے تو وہاں تک پہنچے تاکہ انہیں پتا چلے کہ وہ کس طرح گوادر آ سکتے ہیں انہیں گائیڈ کرنے کا کام سیکنڈ جو میرا ہوتا ہے وہ ابھی میں نے اس سال سے سٹارٹ کے ایڈکیشن پر کام کرنا میں گوادر کی اب بلوچستان کی مکران سیکٹر پر زیادہ کور کرتے ہوئے سکولز کور کرتی ہوں تاکہ وہ جو الگ الگ ایکٹیوٹیز جو ڈیفرنٹ 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 ایکٹیوٹیز اب بلوچستان کی طرف آ رہی ہیں بچوں کو لے کر اس سے اور لوگوں کو پتا چلے کہ کس طرح یہاں پر پرایا جا رہایا کا نظام کا ایسا ہے ایڈکشن کا اور ثرڈ میرا مرے فیمیلز کو لے کر ہے کہ میں شباب سیشن کرواتی ہوں خاص کر فیمیلز کے لیے تو ان کو میں اپنے یوٹیوب چینل پر کورٹی ہوں تاکہ اور فیمیلز کو پتا چلے کہ یہاں پر گوادر میں فیمیلز کے لیے کیا کیا ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں عزبادست آنیتا کچھ اور سا پہلے آپ کی نشانہ بازی کرتے ہوئے کچھ تصاویر اور ویڈیوز بارال ہونے جس پر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا تھا وہ کیا معا جاتا تھا وہ بھی ہم سے شرک کیجئے گا جیسے کہ سٹارٹنگ میں آپ نے بتایا تھا کہ مجھے بہت زیادہ دمکی مریتا تھا عدی ایٹین کی بات ہے جب میں آئی کی تو اسی دوران یہی پروسس تھا دمکیوں سے کام نہیں بنا وہ سب لیسے نہیں ہے لیکن کچھ سپیکسیفیک لوگ ہیں جو نہیں چاہتے تھے کہ انہیں بسکلی ویڈیوز کے بارے میں آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے انہیں رکھتا تھا کہ یہ بری چیز ہے تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے بلوچ سے ان کا نام خراب کر رہے ہیں اس طرح کی بہت سارے کومنٹس مجھے آج بھی آتے ہیں تو وہ یہی اس کا ایک پارٹ تھا کہ جب انہیں لگا کہ میں اس چیزیں نہیں رکی تو انہوں نے یہ سب چیزیں سٹارٹ کر لیا ایون میرا ایک یوٹیوب چینل بھی اسی طرح سسپینڈ کروایا گیا تھا بہت ریپورٹ کروا کر سیونٹی تھاؤزنگ تک وہ پہنچ گیا تھا آلموسٹ اور وہ جو ہے سسپینڈ ہو گیا تھا تو یہ وہی پروسیس ہے رکاوٹے جو ہے مجھے آج تین سال بعد بھی میں فیس کر رہی ہوں اور مجھے لگتا یہ میں آگے بھی گرپیر ہوں گی اچھا نہیں ہے لگرے آپ کو آگے نہ فیس کرنی پڑے لیکن انیتا ہمیں یہ بھی بتائیے خواتین کے بڑے مسائل ہیں کیا جب آپ خواتین کے حوالے سے بھی لوگ بنا رہی ہوتی ہیں آپ نے کیا دیکھا کہ پہلے شاید آپ کو ان مسائل کا اس طرح سے نہیں پتا ہوگا کہ جب آپ نے بقاعدہ طور پر کام شروع کیا میجر مسائل کیا ہیں بیسکلی یہاں پر چیزیں بہت زیادہ ہیں جیسے کہ فیلز بہت زیادہ ہیں اگر کوئی نئی کلاسز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ ان تک وہ چیزیں وہ انفرمیشن نہیں پہنچ پاتی تھی حالانکہ یہاں کی خواتین ہر فیلڈ میں بہت زیادہ آگئے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر تھا کہ ان تک وہ چیز پہنچ نہیں رہی تھی تو اب میں نے اپنے تھو یہ کیا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے آویرنس خاص طور پر وہ میں ان تک پہنچاتی ہوں تاکہ وہ ان چیزوں کو ان سے فائدہ اٹھا سکیں باقی کسی چیز میں یہاں کی فیمیلز پیچھے نہیں ہیں چاہے وہ پولٹیکس ہو چاہے وہ فیلمز ہو چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو تو خواتین کو بس ایک یہی ایسیو تھا کہ ان تک چیزیں وقت پر پہنچ نہیں پا رہی تھی ان تک وہ انفرمیشن پہنچ نہیں پہنچ پا رہی تھی تو میں نے بس وہ ذریعہ بن کے کام کیا یہاں پر کہ میں ان فیمیلز کو ایک ہٹا کرتی ہوں اگر مجھے جیسا بھی ریسنٹ لی میں نے سمر کیم کریا تھا گوادر میں اب وہ گوادر کا فرس سمر کیم تھا ڈسٹرک ادمیسٹریشن کی ہلپ سے اس میں تین سو لڑکیوں کو ہم نے بلائیا تھا اور آخری دن تک تو وہ تین سو سو زیادہ ہو گئی تھی سات دن کا تھا تو اس طرح کے میں کچھ ایکٹیوٹیز کراتی ہوں تاکہ ان کا کانفیدنس بیلڈ اپ ہو انہیں اور فیلڈ کی آویڈنس ہو کیونکہ یہاں پر سب سے زیادہ عام فیلڈ جو ہیں وہ ٹیچنگ ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اور فیلڈ میں بھی لڑکیاں دکھیں تو یہ اپنی طرف سے میں تھوڑا کام کرتی ہوں اچھا ٹھیک ہے نیتا ذرا یہ بھی بتائیں کہ سیاست میں آنے کا کوئی پلان ہے یا شاک ہے یا دماغ کے کسی کونے میں یہ بات ہے کہ سیاست میں آنا ہے نہیں پتہ نہیں کیوں میں کبھی خود کو اس چیز پر امیجن نہیں کر پائی کہ میں نے سیاست میں آنا ہے باقی جو issues ہوتے ہیں گوادر کے وہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے سوشل میڈیا سے ہائلائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو اب وہ میں ایک عام بندہ بھی کر سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح سے آپ باتشیت کرتی ہیں آپ کا بولنے کا جو انداز ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی بہت بڑا سیاستدان کے حوضہ سمبال سکتی ہیں جس طرح سے آپ باتشیت کر رہے ہیں مسائل کے نشاندہی کے ساتھ حل کرنے کی طرف چل پڑیں گی نا پھر میں ابھی تک تو خیر پلان نہیں ہونا لیکن آپ نے اتنا موٹیویٹ کیا کہ آپ اپنے مائن سیٹ بنا لے یہ جتنا آپ نے سوچا تھا ہمیں لگ رہا تھا کہ آپ اس پر سوچ رہی ہیں خیر انیتہ بہت شکریہ آپ کا بڑا اچھا کام کرنی ہے آپ سب سویر پاکستان کا اور بات کر رہے ہیں جب اکرا خواتین کے حوالے سے تو ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو جگہ دینے کی بہت زرورت ہے اور ان کو جب آپ جگہ دیں گے تو آہستہ آہستہ سوسائٹی ایکسپ کرنا شروع کر ہی دیتی ہے اور سوسائٹی کو ایکسپ کرنا بھی چاہیے جس طرح سے اتنی کانفیڈنٹ ہے مارشاللہ سے انیتہ میرا خیال تو ہے ہم دل کو اس پر بھی اپنے موٹیویٹ کیا ہے وہ پہلے گیتی ہی مجھے کچھ لوگوں نے موٹیویٹ کیا تھا تو وہ اس طرف آئیں گے اگر ان کو اور موٹیویٹ کیا جائے گے اگر ان کو اور موٹیویٹ کیا جائے گے وہ تھوڑی سی موٹیویٹیڈ تھی جس طرح سے انہوں نے ریاکٹ کیا اس باقوں